دنیا میں جانوروں کی بے شمار اقسام موجود ہیں جن میں سے بیشتر ہمیں اپنے ارد کے دکھائی بھی دیتے ہیں لیکن کچھ جانور ایسے بھی ہیں جو کہ انتہائی خاص اور نایاب ہیں اور یہ ہر جگہ نہیں پائے جاتے اسی وجہ سے بہت کم لوگ ان سے واقف ہوتے ہیں گوبلن شارک یہ ایک نایاب شارک ہے جسے بعض اوقات لیونگ فوسل بھی کہا جاتا ہے یہ شارک دنیا بھر کے سمندروں میں پائی جاتی ہے اور سو میٹر یعنی تین سو تیس فٹ سے بھی زیادہ گہرائی میں رہتی ہے دی پانڈا آنٹ اس کیڑے کی تین ہزار سے زائد اقسام ہیں اور یہ چلی میں پائے جاتے ہیں اس کیڑے کو انتہائی دردناک کٹنے کے حوالے سے جانا جاتا ہے سیاہ و سفید رنگ کے اس کیڑے کو پانڈا چھونٹی کے نام سے جانا جاتا ہے گلوکس ایٹلینٹیکس اس جانور کو بلو ڈریگن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ نیلے سمندر میں پائے جانے والے گونگے کی ایک قسم ہے آپ اسے گرم پانی کے سمندروں میں تلاش کر سکتے ہیں منٹس شرم اس عجیب و غریب دکھائی دینے والے جانور کو سمندر ٹڈی دل جینگوں کا قاتل بھی کہا جاتا ہے یہ گرم اور نیم گرم پانیوں میں پائے جانے والے انتہائی عام شکار کرنے والے جانوروں میں سے ایک ہے دی سیگا اینٹ لوگ یہ جانور پورے ایوریسین سٹیپ میں پھیلا ہوا ہے اور یہ اپنے انتہائی غیر ممولی بہت بڑی اور لچکداناک کی وجہ سے مشہور ہے دی بلو پیرٹ فش یہ چمکدار نیلے رنگ کی خوبصورت مچھلی بہیرہ اوکیا نوس کے پانیوں میں پائی جاتی ہے اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اپنے وقت کا اسی فیصد حصہ صرف خوراک کی تلاش میں سرف کر دیتی ہے انڈین پرپل فراغ یہ منڈک انڈیا میں پایا جاتا ہے اور یہ اپنے عجیب و غریب جسم اور غیر ممولی نوکتر مو کی بدولت چانا جاتا ہے یہ سال میں صرف دو ہفتے زمین پر گزارتا ہے اور باقی تمام عرصہ زیر زمین رہتا ہے کاپی یہ جانور وستی افریقہ کے ملک کانگو میں پایا جاتا ہے جسم پر زیبرے کی ماننگ دھاریاں موجود ہونے کے باوجود در حقیقت یہ زرافے سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے نارویل یہ ویل آرکٹک میں پائی جاتی ہے اور گزشتہ سو سالوں میں اپنے گوشت اور دانتوں کے باعث اس وہاں کے مقامی افراد کے درمیان اسے انتہائی قیمتی سمجھا جاتا ہے تاہم یہ ویل آب و ہوا کی تبدیلی کے معاملے میں انتہائی حساس واقع ہوئی ہے تاہم یہاں کے مطابق ہے